ایک موقع پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ایک انتظام یوں کیا کہ ایک شخص اپنے ایک بھائی سے ملاقات کیلئے نکلا اور اللہ نے اس کے راستے میں فرشتہ اس کے انتظار میں بیٹھا دیا وہ بندہ جب وہاں سے گزار تو پوچھا کیاں جا رہا ہے وہ کہاں فلان بستی میں فلان شخص سے ملنے جا رہا ان کا کوئی تعلق ہے اس کا تجھ پہ کوئی احسان ہے اس نے تجھ پر کوئی تجھے کوئی نعمت دی ہے کہ تو اس کے بطور شکریہ کے یہ کرنے جا رہا کرنا نا اس سے میرا کوئی خاندانی تعلق بھی کوئی نہیں اور نہیں اس کا مجھ پہ کوئی احسان ہے میں صرف اللہ کے لئے اس سے محبت کرنے اس سے ملنے جا رہا ہوں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اس فرشتے کے در یہ خوشخبریں سنا دی کہ پھر اللہ نے تیری سارے گناہوں کی بخشش کر دی اللہ کی خاطر آج مفادات کی بنیاد پر تعلقات تو ہیں وہ وقتی ہیں سچ کہہ رہا ہوں یہ جو تعلق ہے نا دین کے بنیاد پر یہ بڑا خالص ہے اور بڑا مخلصانہ ہوتا ہے بلکہ یہ محبت جنت کی محبت کی ایک شکل ہے اس لئے کہ جنت میں جو محبت ہوں گی مفادات سے بالتر ہوں گی جنت میں جو محبت ہے اور پیار ہوگا وہ مفادات سے بالتر ہوگے ہوگا تو دنیا کے اندر جو دین کے نسبت سے اللہ کی خاطر تعلق اور محبت ہوتی ہے وہ جنت کی محبت کی ایک شکل ہے اس میں بڑا خلوس ہوتا ہے اس میں بڑی مٹھاس ہوتی ہے اس میں بڑا پیار ہوتا ہے اللہ کے لئے محبت کرنا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے فرشتے کے لئے اسے خوشخبری دے دی اور کل خیامت میں جب ہر شخص نفسہ نفسی کے عالم میں ہوگا کچھ لوگ نور کے ممبروں پر ہوں گے اور آپ علیہ السلام نے فرمایا ان کی یہ شان دیکھ کر بعد انبیاء بھی بعد شہداء بھی ان کے اس عظیم مرتبے پر رشت کریں گے اور پوچھا جائے گا یہ کون لوگ ہیں تو بتا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اللہ کے لئے آپس میں محبت کیا کرتے تھے اور آپس میں اللہ کے لئے محبت اور پیار کیا کرتے تھے جب لوگ پریشان حال ہوں گے لیکن ان کے دل مطمئن ہوں گے جب لوگ پریشان حال ہوں گے افرتفری کا شکار ہوں گے یہ مطمئن اور پرسکون ہوں گے اور پھر نبیہ علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی یہ اللہ کے وہ پیارے دوست ہوں گے جن پر اس وحشت والے دن کے اندر بھی کوئی خوف نہیں ہوگا کوئی پریشانی نہیں ہوگی بڑے مطمئن ہوں گے اور پتا چلے گا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اللہ کے لئے ایک دوسرے سے ملتے اور محبت کرتے ہیں اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ القیامت میں اعلان ہوگا کائیں وہ لوگ جو میری خاطر آپس میں محبتیں کرتے تھے آج میں انہیں اپنا عرش کا ساہہ نصیب کرتا ہوں جہاں عرش کے ساہے کے سوا کوئی اور ساہہ بھی کوئی نہیں اللہ انہیں اپنے عرش کے ساہے میں بلا لے گا موسیقا موسیقا